تقریباً سو سال پرانا منظر ہے کراچی میں پرندوں کے جھن، گھومتے پھرتے آوارہ جانور، ٹم ٹم اور بگیوں میں بندے گھوڑے سب پیاؤ یعنی تالاب سے پانی پی رہے ہیں ان پیاؤ پر گھنے درختوں کا سایا بھی موجود ہے جن کے نیچے یہ جاندار دھوپ سے بچ کر سستا بھی رہے ہیں دوسرا منظر کوئی سو سال بعد دوہزار پندرہ کا ہے جب ہم سب ترقی آفتہ ہو چکے ہیں سڑکوں پر موجود گدہ گر، بے گھر افراد اور دیگر پیدل چلنے والے ہاپ رہے ہیں نڈھال ہو کر گر رہے ہیں سورج سوا نیزے پر کھڑا ہے دور دور تک نہ کوئی سایا دار درخت ہے اور نہ کہیں پینے کا پانی چاروں جانے بہنگم ٹرافک کا دھوان، اڑتی ریت، جسموں کو پگلاتی دوب اور گرمی سے غش کھا کر گرتے انسان اور پھر سڑکوں پر دورتی ایمبلنس جن کے سائرنس سے فضاء گونج رہی ہے یہ دونوں منظر کراچی کے ہیں سو سال میں کراچی نے خوب تر سے بد تر کا یہ سفر کیسے تیہ کیا؟ یہ ایک لمبی رودات ہے آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاس اور میں ہوں ساتھ سوہے کچھ دہائیوں پہلے تک بھی کراچی کی خوبصورتی برقرار تھی اس شہر دلربا کا شمار ہرے بھرے صاف ستھرے شہروں میں کیا جاتا تھا اس کی سڑکیں روز دھولا کرتی اور سڑکوں کے کنارے گھنے اور بلند اشجار جھومتے رہتے اس کا موسم اس کی تو کیا ہی بات تھی؟ تمام عمر تدریس کے شعبے سے وابستہ بزرگ خاتون شائرہ پروین شہباز کے مطابق اس شہر کے موسم کی تو مثالیں دی جاتی کہا جاتا کہ کراچی کے موسم اور محبوب کے مزاج کا کچھ بھروسہ نہیں جی ہاں کراچی کے موسم ایسے ہی تھے ابھی تیز دھوپ تھی اور ابھی کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھاپ لیا ہلکی ہلکی بوندہ باندھی بھی شروع ہو گئی خصوصا جون جولائے اگست میں تو کراچی کے موسم ملکہ ایک احسار مری کے موسموں کا مقابلہ کرتے ہلکی ہلکی بوندہ باندھی تو گاہے بگاہے تیز بارش بھی ہو جاتی مجھے یاد ہے اندرون سندھ سے ہمارے رشتہ دار ان مہینوں میں موسم کے مزے لوٹنے کراچی آ جاتے کیونکہ وہاں شدید گرمی ہوتی مصنف سعید جعوید اپنی کتاب ایسا تھا میرا کراچی میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں کم از کم صدر کے علاقے کی تمام بڑی اور مرکزی سڑکیں صبح صبح دھولا کرتی تھی پانی کے ٹینکر آتے اور سڑک پر پانی گراتے جس سے خاک روب جھاڑو سے سڑکوں کو اچھی طرح دھو کر چمکاتے اور یہ سارا کام کاروبار زندگی شروع ہونے سے قبل ہی پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تھا پرانے کراچی میں جانوروں تک کا خیال رکھا جاتا اور ان کے پینے کے لیے شہر میں تیس پیاؤ موجود تھے جسے ہم جانوروں کی سبیلے بھی کہہ سکتے ہیں یہ پیاؤ جنہیں انگریزی میں وارٹر ٹرف بھی کہا جاتا ہے پاکستان چوک گرو مندر لی مارکٹ جو اور گارڈن میں گھنے سایہ دار درختوں کے نیچے تعمیر کیے گئے تھے وقت آگے بڑھا اور سب کچھ پتلنے لگا لالچ اور حوص نے انسان کو یوں گھیرا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے گلشن کو اجار لیا کراچی کے سرسبز درخت کٹنے لگے خالی میدان اور پارکوں پر قبضے کا چلہ نام ہوا تجارتی سرگرمیاں پھیلنے لگیں کولتار کی سیاہ سڑکیں کالے ناک کی طرح شہر بھر میں پھیل گئیں پتھر اور مٹی کی جگہ سیمنٹ کی بلند و بالا امارات فلک کو چھونے لگیں بڑے پلوٹوں کی تو بات ہی چھوڑے ایک سو بیس گز کے چھوٹے پلوٹ پر بھی کئی منزلہ امارات تعمیر ہونے لگیں ایک طرف کراچی اپنی بربادی کی داستان لکھ رہا تھا تو دوسری جانب دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی نامی بلہ نے اپنے پر پھیلائے اور کراچی اور اس جیسے دیگر شہروں نے اس بلہ کو اڑ کر گلے لگایا پرانی امارات پتھر اور مٹی کی ہوا کرتی تھی ان کے اندر درازے ہوتی ہیں جن سے ہوا اور تھنڈر گزر سکتی یہ امارات گرمیوں میں تھنڈی اور سردیوں میں گرم رہتی لیکن سمنٹ سے بننے والی بلند و بالا امارات اس کے برعکس تھی ان امارات نے ایک تو سمندری ہوا کا راستہ روک دیا اور وہ پروائی جو کراچی کی پہچان تھی اس کی عامد و رفت بند ہوئی تو دوسری جانب سمنٹ کے دھانچے بہت زیادہ گرمی جذب کرنے لگے اور یوں شہر کا درجہ حرارت پڑتا چلا گیا درختوں کی کمی نے مزید بدترین اثرات مرتب کیے دوہزار پندرہ میں پڑھنے والی قیامت خیز گرمی یعنی ہیٹ ویو کراچی کے شہریوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی جس میں سیکڑوں شہری جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور ہزاروں بیمار ہوئے سایدار درختوں کی عدم موجود گئے اور شہر میں کوئی ایسی نہر، ندی، نالا یا پانی کا طالب نہیں تھا جہاں لوگ اس گرمی میں خود کو تھنڈا کر سکتے ایسے میں پہلی بار لوگوں نے اربن ہیٹ آئیلینڈ افیکٹ یا حرارت کے گرم جزیروں کے بارے میں سنا اور وائے افسوس کے کراچی کا وہ موسم جس کی مثالیں محبوب کے مزاد سے دی جاتی ہیٹ ویوز کے حوالے سے دنیا بھر کی شہر سرکھیوں کی زینت بنا تو ایسے میں عام لوگ خود کو کیسے محفوظ رکھیں شہروں میں تعمیر شدہ امارات تو گرائی نہیں جا سکتی اور ناموسمیاتی تبدیلیوں کے تحت گرمی کو روکنے کا کوئی آسان راستہ ہے مگر ماہرین کے مطابق گرم موسم کے اثرات کم کرنے اور محفوظ رہنے کی تدابیر ضرور موجود ہیں توفیق باشا موراج شجرکاری اور باغبانی کے حوالے سے ایک چانہ پہچانہ نام ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت کم پیسوں میں آپ اپنے گھر کو ایک محول دوست گھر بنا سکتے ہیں چھتوں پر چونہ پھیر کر سفید رنگ کر دیں ایک فٹ اوپر کوئی چادر باندھ دیں تاکہ دھوپ رک جائے مگر ہوا گزرتی رہے دیواروں پر کوئی بھی ہلکہ رنگ کریں اور ان دیواروں پر بیلیں چڑھا دیں جس کے لیے زیادہ جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے ان چھوٹے چھوٹے لیکن پورا سر اقدامات سے آپ اپنے گھر کے درجہ حرارت میں آٹھ سے دس ڈگری کا فرق پیدا کر سکتے ہیں جہاں بھی جگہ ملے ایسے درخت لگائیں جو بلند ہوں اور جن کی چھتری گھنی ہوں تاکہ ہوا بھی ملے اور دھوپ سے بھی بچا ہو سکے پاکستان جیسے غریب ملک میں موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے مگر ماہرین کے بتائے ہوئے یہ آسان طریقے یعنی رویہ تبدیل کرنے سے ہیٹ آئیلینڈ افیکٹ کے ڈراؤنے خواب میں زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں اس پاڈکاسٹ کے سکرپٹ کی مصنف ہیں صحافی شبینہ فراز آپ ان کا تحریر کردہ آرٹیکل ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑ سکتے ہیں